السلام علیکم دوستو کیا حال ہے برز لور ویلوگ میں آپ کو اپ شامدین کہتے ہیں دوستو یہ رہا میں پھر سے رہنے کے بچے لیا ہے تھا کیونکہ مجھے نہ سکون نہیں ہے تو دعا تو اللہ سے یہ ہی ہے کہ اللہ کرے یہ پل جائیں تو باقی ان کو نہ فیڈ کروا رہے ہیں تو میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ اس کی ویڈیو بھی شیئر کر دیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ان بچوں کو فیڈ کیسے کرواتے ہیں یہ تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے لیکن کیا کریں اب کرنا تو ہے نا یہ دیکھیں اے تو لے مو یار ان کو لگتا ہوا فیڈیو تنی پساند نہیں ہے ہاں یار میں کہا پیدیو واقی ساند ہے یہ سارے فیڈ تو isn گرا دی ہے انشاءال آگلی بار فیڈ چینڈ کر کے لائیں گے اس کا ذائقہ نہیں سہی ہے مجھے لگتا ہوں یہ سارے تو اس نے گرا دیا گیا 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 پتہ نہیں ہے وہ یہ زبان سے باہر باہر کوئی کر رہا تھا مجھے لگتا ہے وہاں سے گرگی ہے سراغ تو نہیں ہے نہیں سراغ ایسا نا اس کے سراغ ہو گئی یہ دیکھ رہا ہوں اس کے چیک کر رہا ہوں اس کے فیڈ ہو گئی ہے اس بات مجھے لگتا ہے ہمیں وہ کیٹی والی جو فیڈ ہیں اور ایجنل وہ نہیں ملی ہے تو اگلی بار انشاءاللہ وہ لے کہیں گے وہ ہی دیکھیں گے میرا شاہر میں سہیے گزارہ ہو جائے گا اس کا آن رات نکل جائے گا آن جی بہتتے رہیں گے یہ پڑ گیا اس کا آن پڑ گیا پڑ گیا بھئی پڑ گیا دوسرے والے کو اس کو کروا دیئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی کام چک کریں یہ گسرا یہ خرگوش کا بچہ بنایا ہے یہ گز جاتا ہے نیچے زمین میں یہ نا بڑھتے ہیں چھوٹے ہیں یہ دیکھیں یہ دونوں کو پہلے والا جانا یہ آپ چھوٹے ہیں یہ ان کو الگ الگ کی رکھا ہو رہا ہے یہ نہیں سوچ رہے ہیں سوچ رہے ہیں سوچ رہے ہیں یہ دیکھ ہے یہ ان کو الگ الگ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان کو ساتھ رکھیں گے تو یہ دونوں کا ایک ساتھ منوس ہو جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ پھر ہمارے ساتھ یہ باتیں بہتیں نہیں سیکھیں گے اتنی لگوں سے تو اس لئے ان دونوں کا الگ الگ رکھا ہو گا ہے یہ ماشاءاللہ کور ہوتے جا رہے ہیں تو میں یہ کافی دنوں سے مطلب اتقریباً رخل ہفتہ ہو گیا ہو گیا ان کو ہفتے ہیں چار پانچ دن ہو گیا پانچ دن ہو گیا پانچ دن ہا تو یہ ماشاءاللہ لے گیا تو کافی ہرتا کور ہو گیا ہیں باقی بھی انشاءاللہ ان کے بالاتے جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ واقعی سمتا ہے لیکن وہ جو پہلا بچارہ مر گیا ہے وہ اس کو جیسے نہیں ہے یہ وہ ماشاءاللہ اس کو وسل کرتے تھے وہ شور مجالہ جرید کر دیتا تھا یہ ان کے جیسے تو نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ ٹھیک ہے ایک تیو گائیں بھی کہ دیکھیں وہ بچارہ مر گیاں مارے گلتی کی وجہ سے تو تو لیکن یہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے ان کو انشاءاللہ ہاں ٹرین کریں گے اچھی فرانسس کو ٹرین کریں گے ان دونوں کو ان کو فری فلائٹ ٹرین کرنا ہے ان شاءاللہ ان شاءاللہ تو باقی یہ ہے کہ میں آکے ان کو پورا فوکس کر رہا ہوں ان پر تو وہ میری سوابی سیریس چال رہی تھی جس کی وجہ سے میں اپنا ویلاؤگ مطلب یہاں مطلب اپنے پرندوں کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹ نہیں دے سکتا اپ ڈیٹ نہیں دے سکتا یہ جو آپ نے نیچے ڈالا ہوا ہے ان کا کیا مطلب یہ یہ نا لکھری کا برادہ ہوتا ہے یہ جسے عام زبان میں بورا بھی گھتے ہیں عام اکثر بورا کہتے ہیں اس کو تو یہ ڈال لیں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب یہ پوٹی ہو جارا کرتے ہیں تو یہ نا اس میں ساری جذب ہو جاتی ہے ان کا پاؤں گندے نہیں ہوتے تو یہ نا برا بہت محسوس کرتے ہیں اس چیز پر یہ مطلب بہت زیادہ برا ان کو لگتا ہے کہ ان کا پاؤں گندے ہو جائیں یہ اس چیز کا بڑا برا مناتے ہیں اس لئے یہ برا بہت ضروری ہوتا ہے اس لئے میں نے ابھی آپ کو دیا ہے کہ آپ جا کے اپنا جو بچہ ہے اس کے نیچے بھی ڈالیں تو تاکہ وہ بھی مطلب اچھے سے مطلب سیٹ ہو جائے وہ تو میرا خیال ہے کہ وہ کبوتر کا بچہ بھی اٹھا لینا چاہیے ہاں جی ہاں ہم نے تو پہلے فارم ہوں کا کام تو سارا مکمل کر لیا انشاءاللہ دن میں اس کا اپلوڈ کریں گے تو وہ بچہ کبوتر کا بڑا ہو گیا وہ بھی اٹھائیں گے ہم اس کو ہنڈ فیڈنگ پہ رہ کے آئیں گے انشاءاللہ دن میں اس کو بھی اٹھا لینا چاہیے تو میرے خیال میں اس کو بھی اٹھا لینا چاہیے اچھا ویسے جو ہے نیچے آپ بٹا رہے ہیں یہ برادہ اس کا ایک اور بھی اہم کام ہے وہ اہم کام یہ ہے کہ اپنا یہ کٹھیں جب بریڈ کرتے ہیں تو ہم جو بوکس میں ڈالتے ہیں اس کی مطلب سمیل ہوتی ہے جیسے وہ نا مطلب نیچرل ایک ہو جاتا ہے وہ طریقہ جیسے درخت وغیرہ میں کرتے ہیں بریڈ تو وہ جاتا ہے اس کا اپکتاب وہ تو بریڈ جب ہو گئی تاب کے لیے ابھی کے لیے اس کا یہ ہی یوز ہے نہیں وہ میں بتا رہا ہوں مالک پاس بریڈ کی ہے وہ تو ضروری ہوتا ہے اس میں ان کے بچے بھی سیو رہتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ بچے میں کوئی سیٹ رہتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ان کے پاؤنی گندے ہوتے ہیں تو اس لیے یہ چیز ان کے لیے ضروری ہوتے ہیں ہم ہمارے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں کہ ریپرٹ نے بھی بچے دیئے ہیں لیکن وہ اس میں سے چار بچے تھے تین تو مر گئے ہیں ویسی دو اس نے اس کو پانی دا کھڑا پینے کے لیے اس نے دونوں پانی میں ڈب ہو کے مار دیا اتنی بتمیز ہیں اور ایک اس نے پاؤں کے نیچے دے کے مار دیا اور ایک رہتی تھی ایک بچے اس کو رہ گئے میں نے کہا اگر اس نے یہ بچے مار دیا تو بھائی ان سب ریپرٹ کا دم پخت بنے گا پھر میں بھی ہوں گا ہاں جی یہ چار ہے پیس ایک فیمیلہ تین ہیں نہیں وہ نا میں نے کہا ان سب کھانا میں نے پھر دم پخت بنانا ہے پھر دراصل پھلا مسئلہ کیا ہونا ہے میں نے پھر کیا کہتے ہیں کہ کڑائی بنے گی ان کی اچھے والی مجھے پیسے بھی بھولے پساندیں اس نے بولا ہنا ہے کہ یہ پانی نہیں پی رہے ہوں گے تانگ کر رہے ہوں گے بچے اس کو تو اس نے کہا سیدھے سیدھر ہم یہ میں نے دیکھا ہے جتنے بھی جتنے بھی پرندوں کی کیرلیس مطلب ان میں شمار کریں ان کا نمبر ون ہے مطلب ان ریپٹ کا کہ یہ بچوں کو کیر نہیں کرتے یہ خود بھی کھا جاتے ہیں یہ اتنے بغیرے تو سنیے اچھا اپنے بچوں کو کھا لیتے ہیں جو میل ریپٹ ہوتے ہیں اسی لئے ان کا زمین ضروری ہوتی ہے کہ جو زمین میں اچھے تھا بھائی کھا ہو گیا تھا وہ تو غصہ ہو گیا تھا بھائی کھا ہو گیا اور تو کچھ نہیں کہا ایسے غصہ ہو رہا غصہ نہیں ہو فیڈ کروائی ہے انشاءاللہ ایک اور بوکس ادھر پڑا ہو گا انشاءاللہ ہمارا بچہ لکک کبوترز کا انشاءاللہ اس کو بھی ہند فیڈنگ پر لے کہیں گے اس کو بھی میرا خیال یہی فیڈ چلی یہ بھی چلی گیا اس کو بھی پساند ہو نہیں ہے لیکن نہیں ہوگی تو بھائی اس کو فکروانے کو ہے کیونکہ اس نے مسئلہ یہ ہے گیج میں وہ بیمار ہو جاتے ہیں وہ دیکھا نہیں کہا آپ نے دو اس میں تین مر گئے ہیں اس میں اسی بیماری کی وجہ سے وہ جو مچوں پر دانے سے نکل آتے ہیں تو میں نے کہا اس کو نکال نہیں دیتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں اٹھا کر اس کو خود ٹیم کر لیتے ہیں بیسے بھی سنگل ہے تو ماشاءاللہ سے اچھا مطلب لیتے ہیں بے لکل یہ بات تو ہے بہت اچھا ٹیم ہو جائے گا یہ بھی ہے اور باقی یہ بھی بات ہے کہ مطلب وہ ٹیم بھی ہو جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ مطلب اچھا رسپانس ملے گا اس کا بھی پھر وہ ٹیم کرنے کا اگر وہ ٹیم ہو جائے گا تو پھر یہ ہوگا ان کو بھی ساتھ ساتھ ٹیم کریں گے کبوتروں کے بچوں کو بھی تو یہ ٹیم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کو سیل کرنے کے لئے ٹیم کرنا تو یہ سیل بھی ان کے اچھی ہو جاتی ہے مطلب اچھے پیسوں میں سیل ہو جاتی ہے شوکیا لوگ لے لیتے ہیں ایسے جو اچھے لکھا کبوتر ہوتا ہے وہ تقریباً پندرہ سو دو ہزار کا مل جاتا ہے یہ جو میرے مباس ماشاللہ سائز ہے یہ بہت اچھے سائز ہے میں خوش قسمت ہوں کہ یہ مجھے ایسے فری میں ملا یہ میں نے آٹھ سو کی جوڑی دیتی ہے وہ بندہ بھی ایسے بیجنے آئے تھا مارکیڈ تو اس سے کچھ دو سو کی جوڑی کہہ رہا تھا کچھ تین سو کی جوڑی کہہ رہا تھا بس ایسی ہوتا ہے جس بندے کو ضرور ہے مارکیڈ میں مارکیڈ میں بھی لینا ہوتا ہے وہ آپ کو بتا ہے جب لینے جائیں تو ہزار ہزار کبھی ہو جاتا ہے پندرہ پندرہ سو گھے ایک ہو جاتا ہے لیکن جب دینے جائیں بیٹس میں جائیں تو پھر بھائی ان کو اپنی ریٹ ہے یہ سکون سے بیٹھ کر یہ دیکھیں یہ اس کو دکھائیں یہ دیکھیں یہ بھوسی جاتا ہے ان کے زندگی کریں پہلا بچارہ تو مر گیا ہے ان کے اللہ زندگی کرے نہیں بس نا وہ کہہ رہے ہیں نا کہ شوک بندہ جب کرتا ہے نا آستا ہے تو سمجھ لگتی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بچارہ ایکسپائر ہو گیا تھا اب انشاءاللہ یہ والے امید ہیں کہ یہ والے انشاءاللہ سیٹ رہیں گے پہین کو رکھ بھی اپنے کمرے میں ہوا ہے میں نے ہاں جی ٹھیک ہے نا تو اپنے روم میں رکھا ہوا ہے ہم نے پاس تو یہ دیکھیں یہ دیکھائیں یہ فیلم نیچے گی دی ہوئی ہے ہاں جی تو اس کے وجہ سے گالیں بڑھیں گے اس سے بہلے کی گالیں بڑھیں گے اس کو ساف کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں اور تاکہ ہمارے آنے والے ہارے روڈیو آپ کو بل سکے تو ہمیں دی جاتا اجازت ہمیں دی جاتا اجازت